امام مالک راہِ مولا جب مسجد نبی میں موتا پڑھاتے ہوئے موتا امام مالک پڑھاتے ہوئے اپنی کتاب حدیث کو منشن کرتے ہوئے جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے قَالَ رَسُولَ اللَّهُ تو اشارہ کرتے تھے ایسے قَالَ رَسُولَ اللَّهُ اور کہتے ہیں کہ ان کا ناک چہرہ پیل ہو جاتا برو and he started to cry اور کافی لمبا پوز لیتے ہیں تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ How do you experience کہتے ہیں اگر تم ہمارے میرے استاد کو محمد بن منقدر کو دیکھ لیتے کہ ان کے شاگرد کیا ہوتا تھا تو you would experience the same اور کہتے ہیں جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اسی دنی مسجد میں ممبر رسول اللہ پر بیٹھ کے تو وہ اتنا روتے اتنا روتے حتی نرحمہ ہمیں پر رحمانے شروع ہو جاتا اتنا کیوں رو رہے ہیں اور ایساق انتوجہ بھی کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ کا imagine صحابہ کو دیکھیں جب صحابہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کھا ذکر کرتے تھے یا آپ کی باتیں اور ابو بکر موجود ہیں اور عمر اور عثمان اور علی اور وہی مسجد اور آپ کی فیکڈنس اور آپ کے بال اور آپ کے کپڑے آپ کی جوتیں موجود ہیں بیوی بچے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن رسول اللہ سے ہم نہیں ہیں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے محبتی یعنی جو لوگ نا imagine جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اور دفنانے کے ایک سال بعد آئے مدینہ they missed the companionship of رسول they missed seeing the رسول just by one year just imagine جو ایک مہینے پہلے پہنچے اور پتا چلا کہ پچھلے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم just imagine کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ایک دن پہلے پہنچے اور انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے تو کل اللہ کے نبی کو دفنا دیا ہے اللہ علیہ وسلم اور کتنا ان کے انزائیٹی ہے اور سبحان اللہ انس بن مالک سے ایک ستابی کہتے ہیں کہ اعتنی ہاتین الاعینائین اپنی آنکھیں مجھے دے دیں اللہ تین رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لہو تدنا ما رائیتم ان رائینا ما رائیتم و شہدنا ما شہدتم اپنی آنکھیں مجھے دے دو اور کاش یعنی ان آنکھوں نے جنہی رسول کو دیکھا کاش ہم وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں جو تم نے ایکسپیرینس کیا اور ہم وہ دیکھتے ہیں جو تم نے دیکھا ایک تابی کہتے ہیں کہ اعتنی ہاتین الاعینین اللہ تین رہتا رسول اللہ حتی اقبل مجھے اپنی آنکھیں جاتا کہ میں نہ چوم ہوں یعنی ان آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور جو ان کے آنکھوں نے نام کیا رسول اللہ تھی to be your judgment تو ان کے حاضر مجھے دیں ہنے دنے اور ان کے موجود ہیں بھی تک ان کے جوتیں موجود ہیں ان کے بیٹیاں موجود ہیں ان کے کپڑے موجود ہیں ان کی وہ فیگنس موجود ہیں لیکن رسول اللہ نہیں ہے just imagine and sometimes I think when I see the moon I see this is the same moon جس نے اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جس کمر کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے باتیں بھی کی this is the same moon اس ویڈیو میں تاہ ابن جلیل بھائی نے ہمیں بتایا ہے اس میں بہت ایموشنل باتیں کی ہیں تاہ ابن جلیل بھائی نے کہ اب لوگ ایموشن کریں کہ آپ سلسلم کی وفات کے ایک سال بعد کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ سلسلم ایک سال پہلے ہی وفات پاچھو کہ ہم نے ایک سال پہلے انہیں دفنا دیا ایک سال پہلے آپ سلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ایمیجن کریں کہ ان کو کتنا دکھ ہوگا ان کو کتنا زیادہ دکھ ہوگا کہ کاش ہم ایک سال پہلے آ جاتے تو اللہ کے نبی کو ہم دیکھ لیتے ایک سال بعد جو لوگ آئے ہیں تو آپ ایمیجن کریں کہ ان کی ایموشنز کیا ہوں گے ان کے خیالات کیا ہوں گے ان کے ایموشنز ان کے جذبات ان کی دل کی باتیں انہیں کتنا خود پہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہم ایک سال پہلے آ جاتے تو والداللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک کائنات کے مالک جس کے دنیا بنائی اس کو ہم دیکھ لیتے اور ایمیجن کریں کہ ایک شخص جو اللہ کی نبی کی وفات کے ایک منتھ بعد مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور اسے بچتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مہینہ پہلی وفات پا جکے ہیں تو آپ اس کی ایموشن کو کیسے سمجھیں گے اس کے کیا جذبات ہوں گے کیا ایموشن ہوں گے کہ کاش میں ایک منتھ پہلے آ جاتا علیہ وسلم کی مسجد نبی بھی مجود ہے صحابہ کرام بھی مجود ہے حضرت اسماء حضرت ببکر یہ سب صحابہ کرام بھی مجود ہے حضرت اسماء کی اولاد بیویوں بھی مجود ہیں ان کے ارہیل دیو سچا انکل سب موجود ہیں لیکن حضرت اسماء نہیں ہے ان کی خوشبوں بھی مسجد نبی بھی موجود ہے مدینہ منورہ میں ان کی خوشبوں بھی موجود ہے ان کے جوتے مبارک کپڑے مبارک ان کا رہن سین کا طریقہ سب کچھ موجود ہے لیکن حضرت اسماء نہیں ہے تو آپ ان کے ایموشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ایموشن کیا ہوں گے ان کے جذبات کہاں پہ کھڑے ہوں گے تو اس ویڈیو میں تاہی بن جلیل بھائی نے بہت ایموشنل باتیں کی ہیں کہ اب ان لوگوں کے جذبات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جو کہ افضل سلم کی افاد کے ایک منت بعد مدینہ منورہ گیا اور صحابہ کو بھی ملے افضل سلم کی خوشبوں بھی موجود ہے اور ایمیجن کریں کہ ایک شخص اللہ کی نبی کے افاد کے ایک دن بعد آیا کہ اللہ کی نبی کل افاد بھائی اور وہ بندہ آ جایا تو جب وہ پہنچا تو انہیں بتایا گیا کہ ہم نے کل دفنا دیا ہے تو آپ اس کی ایموشن کو کیسے ایمیجن اس کی ایموشنل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کی ایموشن کیا ہوں گے اس کے جذبات کیسے ہوں گے آپ نے دیکھ ایک اندازہ لگا کر تو دیکھیں کہ اس کے جذبات کہاں پہ کھڑے ہوں گے اس کی ایموشن کیسے ہوں گے اور کس طرح سے خود کو ڈانٹ رہا ہوگا خود کو کوس رہا ہوگا کہ میں کاش میں ایک دن پہلے کیوں نہیں آیا میں ایک دن پہلے پہنچتا تو آپ سلم کو دیکھ لیتا ان کی خشبو موجود ہے علاحت موجود ہے صحابہ کرام موجود ہے مسجد نبی موجود ہے ان کے رینسان کا طریقہ موجود ہے سب کچھ ایچ این ایوری ٹھنگ موجود ہے بٹ کیا نہیں ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم ساتھ نہیں تو آپ لوگ تین طرح کا قسم کے لوگ ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا حضرت جلیل بھائی نے کہ ان کے ایموشن کو ایموشن کریں ان کے ایموشن کہاں پہ ہوں گے کہاں پہ ان کے ایموشن کھڑے ہوں گے کہ ایک بندہ ایک سال بات آتا ہے ایک بندہ ایک منت بات آتا ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے یہ لیسن چھوڑے گئے ہیں کہ ہم اب اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکتے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اولیاء کرام ہیں جو پرہیزگار ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو انتہائی پریہیزگار ہیں اللہ کی نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کو اخواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے لئے کیا لیسن ہے کہ ہمیں ان کی احادیث پر عمل کرنا ہے جو طریقہ کار ہمیں وہ بتا کے گئے ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس پر عمل کرنا ہے اور ان کی سنت پر عمل کرنا ہے یہ طریقہ کار ہماری لیے موجود ہے ان کی زندگی کا کہ ان کی سنت کو فالو کریں ان کے بتائی ہو طریقوں پر چلیں اور اور آج کی ویڈیو کا لحسن ہمارے لیے یہی ہے کہ ہماری ایموشن جو اللہ تعالیٰ جو ایموشن ان کی ایموشن کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جو جن بارے میں علی طائب نے جلیل بھائی نے بتایا تن قسم کے لوگوں کے بارے میں ان کی ایموشن تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے لیکن ہماری لیے جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں وہ سنت ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک موجود ہے احادیث موجود ہیں ہم ان کو فالو کریں اللہ کے بتائی ہوئے تو ریکو پر چلیں ندیر میں کوئی لکس نہ نکالیں ان کے بتائی تو ریکو پر چلیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ بہت ہی عالی قسم کے لوگ تھے ان کے مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں ہے صحابہ اکرام کو دیکھا تک نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے کہ ہم نے کیسے ان کو ماننا ہے ان کے سنت کو فالو کرنا ہے قرآن مجید کو ماننا ہے عادیز کو ماننا ہے ان کی بتائی ہوئے طریقوں پر چلنا ہے زندگی کو گزارنا ہے صحابہ اکرام کی بتایا ہوئے صحابہ اکرام بھی تو اسی طریقے سے زندگی گزاری جو اللہ کے نبی نے بتایا ان کو تو ہمارے لیے یہ ہی ہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئے طریقوں پر چلیں ان دینے محمد کو فالو کریں اس میں کوئی نقص نہ نکالیں تو آج کی ایروجن بھائیوں کو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ